پیاری ستھ سنگ جی پیار سکیئے ستھ گروہ ستھ نام ستھ صاحب جی ستھ گروہ دیو مہاراج کی جائے آج کے ستھ سنگ کے انہمد کی جائے میں سبھی بربند کے ہنسوں کو نجدہم کے پرمنسوں کو نجدہم کے ستھ پشی کے چرنوں میں میرا کوٹی کوٹی پرنام ہے وہ ہی آپ کو جگانے کی سبچیشتہ کریں گدہ بھائی نمیت بین آپ کے سمکش آ کر ست پرش کا سندیش دیتا ہے کہ جہاں وہ ست کو پہچانو ست کو پاؤ اور پار ہو جاؤ یہی سندیش دینے کیلئے آتا ہوں آپ کے پاس بارم بار آگے آپ کی اپنی منزی ہے اس میں میرا کچھ بھی نہیں ہے تو پہلی سہ سنگ جی ہم آج سہجو اور دیا کے بارے میں بولنے جا رہے ہیں پہلے بھی میں نے سہجو اور دیا کے بارے میں کچھ جانکاری دی ہے آپ کو پچھلے ست سنگ میں تو آج اور لے رہے ہیں تو پہلی سہ سنگ جی یہ بچپن میں بڑے دکھ دیکھے دیکھے ان دونوں بہنوں نے چھتی پائی آج بھی ہم ان کے گنگارے ہیں گاتے ہیں جس طرح میرا کے گاتے ہیں اسی طرح سہجو اور دیا کے گاتے ہیں سہجو نے کا مٹیریل ملا کچھ لیکن دیا کا کوئی ایک دو دو یہی ملے زیادہ نہیں ملے وہ بھی اسی ایک کتاب میں تھے تو پہلی سہ سنگ جی ان کے جیون کے بشے میں زیادہ جانکاری نہیں مل پائی ہے اس کا کارن ہے کہ اپنے جیون میں انہوں نے سہجو نے اور دیا نے رف کام کیا تھا چھوٹے سی کٹیا میں رہتی تھی ماں باک بودھ پہلے چلے گئے تھے دنیا سے یہ دونوں بہنے تھی کام کر کے لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنا نروا کرتی تھی کوئی شادی نہیں انہوں نے کری تھی بکتی میں رہتی تھی اور سد گروہ کی سیوہ میں اپنا جیون وطیر کرتی تھی تو یہ بھی جو سہجو جی اور دیا جی کا مجیری المنا ایک لڑکا تھا جو اسی گاؤں میں کہیں رہتا تھا دور تو وہ کبھی گھومتے گھومتے اس گاؤں کی طرف آیا یہ مکان چھوٹا سا کٹیا ٹائپ خالی دروازہ کچھ بھی نہیں لگا ہوا اس میں داخل ہوا تو اندر دیکھا کہ کچھ کاغل شاگل جو ہیں پڑے ہوئے ہیں علماری کارا کام دبارہ لکھا پھر اس کو پرنٹ کروا کے پیاری سہج سنگھ جی ڈیفرنٹ ریلڈیس پلیسز پر ان کو بھیج دیا آج بھی شاید وہ یہ کام کرتا ہوگا چھوٹی سی پوستک ہے ان دونوں بینوں کی لیکن اس میں جو رس ہے ویرے اور ویراغ کی جو داستان ہے ورنن ہے پیاری سہج سنگھ جی اس کو پڑھنا سننا بڑھائی کٹھن کام ویرے اور ویراغ سے دونوں بہنیں لدی ہوئی تھیں ایک ویرے سے پریم کی اور چلی اور ایک ویراغ سے پریم کی اور چلی دونوں نے سنسار میں ایک نئی جاگرتی پیدا کی کہ ویرے کیا ہے اور ویراغ کیا ہے میں نے ایک ست سنگھ دی دیا آپ کو میرے کا دیا کا دیا ہے ویراغ کا ملا جھلا ہے دونوں کا کوئی خاص انتر نہیں دیکھتا ان کی لیکنی میں آج میں جو آپ کے سمکھ لایا ہوں اس کو میں نے ایک کاوی میں بدلا ہے جس کو طرز بھی دی ہے اور اس کو رنگ روپ بھی دیا ہے تو سیہ جو کا ہی میں آج پہلے لے رہا ہوں پھر دیا کا بھی دوں گا اور بھی دوں گا چرندہ جو ان کے گروہ تھے بڑے مہان ہستی تھے ان کا بھی دوں گا تو اس طرح سے ان کے جیون کی کوئی لمبی داستہ نہیں ملتی بس اندر کی آنگ سے ہی نظر آ رہا ہے کہ کس تنی گربت میں کاٹا جس مکان کو جس کمرے کو کچھ دھالا بھی لگانے کی اوشتہ نہیں تھی وہ گر تھا ان دوں بہنوں کا تو آج لیڈیز رات بھی اپنا منا رہی ہیں لیکن میرا ایک کہنا ہے پیار ست سنگ جی کہ یہ پتیوں کے لیے غرد ہے کتنا اچھا ہوتا پتی بھی پتنی کے لیے رکھتے اور پتنی بھی پتی کے لیے رکھتی تو سندر بات ہے اسی سے تو ڈامینیشن ہے ڈامینیشن کی نشانیا نظر آتی ہیں نا میل کو ضرورت نہیں پڑی کہ وہ اس کی عمر اپنی پتنی کی عمر کے لیے وہ دوا کرے جبکہ لیلیز کو ہے کہ تم بھائی رت رکھو دوا کرو تمہارے آسپین کی عمر لمپی پیار سیسن جو ہوگئے لکھت سوگے ہوکھت جو لکھا گیا ہے وہ کٹتا نہیں تمہارے چلانے تمہاری پرار آردھنوں سے بات بنتی نہیں تم کوٹن پر ہو پائے جو لکھا گیا وہ لکھا گیا لیکن صرف ایک نشانی بنائی کہ کس طرح سے ستری کو ڈومینیٹ کیا جائے تو آہستہ آہستہ ستری بندن کاٹے گی توڑے گی اور توڑنے چاہیے میں اپنی سنگت میں ایسی کوئی چیز اودارن نہیں دیتا ایسا کچھ نہیں کہتا کہ ایسے ورات رکھے جائیں میں بلکی اس کے ویروض میں رکھو تو دونوں رکھو نہیں رکھو تو ایک بھی نہ رکھو ایک دوسرے کے لیے ہو تو ایک دوسرے کے لیے تم دونوں پرارت نہ کرو لیکن پرارت نہ سے کبھی کام بنتے نہیں تم اچھے کرم کرو تم دوسروں کی سیوا کرو تمہارا ستگرو ہے تو ستگرو کے چرنوں کے داس بن کے رو داسی بن کے چلے تو یہ دونوں بہت ہی پیاری تھیں اپنے گرو جی کی چرن داسی کی اور لاب بھی لیا انتی بھی کری بھکتی آگے بھی بھڑی بھکتی میں تو میں پہلے گاؤں گا نہیں پہلے آپ کو سمجھاؤں گا کہ کیا ہے میں نے اس کو شیب دی ہے اپنی پھر ان کی چیز کو ویسے کا ویسا رکھا شیب سے میں اس کو توڑا نہیں بلکہ بلکہ میں کسی مہتو کو کم نہیں کرتا بڑھاتا تو لکھا ہے جب تک میں نے پشلی ترضی جس پہ مہتو سب سب پالی ستگرو کے چرنوں میں جوکے تو نجھ گھر پالی پانا کیا ہے جوکنا آ گیا تو سب کچھ ہی تو پا گیا جوکنا آنا جس حال میں تو راکی اس حال میں بس پھر بات بن جاتی لیکن ستگرو کی بات کبھی کاٹ نہیں مد کاٹ سب تیرت گرو چرن میں پیار نتی سیوہ پھل پائی سیجو روی سیوہ سے جو کمائی ہوئی میرز جو اندر سے لاب ہو آتما کو سوہی کمائی اور وہ ہوتا ہی سیوہ سیوہ سیمرن اور ست سنگ تین بات تم کر لوں سب کچھ تیرے پاس سیوہ ست گرو سیمرن ست گرو ست سنگ ست گرو کے سن ست سن تین باتیں ست گرو کی مجود ہی میں ہونی چیئے سیوہ سیمرن اور ست سمتوس پری جو پاؤں سوہی کھاؤں سوہی پیان اسی میں سو جاؤں کھانا کیا اور پینا کیا ست گرو کے ہو جائیں گرو کے ہو جائیں سب کچھ پا سوہی پر جیوان کا میں سوپ دیا سب بار تمہار آتما سوپ نہ بینہ سوپ کوش نہیں ملنے مان تم کرتا مط بان شت گرو کو ہی کرتا بنا ہو تمہارے پاس ایک چیز سمرپن اپنا سمرپن جاری رکھو کبھی بھی شکایت نہ کرو ست گرو کی بات مان سب لیجئے ست اصت ویچار مد جو وہ بات کی اسے مان دو پل میں کہتی ہے سب تیرت گرو چرن میں پیارو نتی سیوہ پھل پائی سیج و روئی سیوہ کرتی ہے آنکھوں سے آنسوں بہتے ہیں ان آنسوں کو پیتی ہے کہ یہ موقع کتنا پیارا ملا ست گرو کے سانیت میں رہنے کا جو موقع ملتا ہے اس کا کوئی پرلہ نہیں اس کی میمہ اکرم پات ہوتی ہے بس تم نے ایک ہی کام کرنا ہے ست گرو کی بات مان سب لی ست ست وی بس ان کی ہر بات کو پکڑ اس کو ست اور است میں کہنی ست ہی دینا ہے است میں نہیں دی ست مان کے اس پہ چل نا ست مان کے اس کو پہن نا ست مان کے اس کو آ گئی کٹ مان اس کے بین سب تیرت گرو چلن میں پیارو ندھی سیوہ پھل پائی شہجو روئی رے روتے آنسوں گر گر گئے آنسوں بہتے بہتے رک گئے ہم کچھ کہتے کہتے کہہ کہہ کہ پھر ہو گئے پاتھر ظلم ثبت کے سیتے سیتے کس کے من کی من کی تم ظلم سیتے ہو رک گئے ہم کچھ کہتے کہتے کہہ کہہ کہ پھر کیا ہی جانا ہزار کر ہی دیا اس دل کے ٹکڑے ہزار کوئی یہاں گیرہ کوئی وہاں گیرہ دل کو نہیں پکڑ سورتی 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 سے دکھ جائے کہ کبھی سورتی میں سائن میں کو ملے جائے سورتی میں سائن کے ساتھ ساتھ پرش کا ملا پھ اور کوئی راستہ نہیں ہاتھ پکڑ اٹھ بیٹھی ستھ سنگ میں پیار ہو ہوش آواز سب اپنا خوئی بس گر گئی ستھ سنگ میں دیون میں گئی تو گر ہوش نہیں رہا آخر میں چرند آج اٹھے باں پکڑی اٹھایا بٹھایا پانی پلایا ہوش سنبھال ہوش میں راکھے تو تیرا بلا مدھوش کرتے تو تیرا بلا چپی میں لے جا تیرا بلا بے ہوشی میں لے جا تیرا بلا مدھوش تیرا بھانا مدھالا جو تُتھ پاویش آئی پلی کار تُو سدا سلامت نرمکار بابا نانک نے بھی نرمکار تک کہا سہجو بھائی نے بھی نرمکار تک کہا دیان نے بھی نرمکار تک بات کری اسی لئے گرو کے سنگ ہی لیکن اچھا گرو کا سنگ پورا کیا تو اپنے اگلے جنم میں اس سے اگلے جنم ست گرو کا سنگ پکا دیتا مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ منطبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل گلے گل گزار ہوتا تو فکر نہ کر سمرپن کر جیسے دانہ ماتی میں سمرپن کر جاتا اور پانی لگتے لگتے سارا جھک جاتا ہے اور پھر تین روپ اپنے دھارتا ہے پاس پریزن اور تین روپ اس کے آتیں سمرپ جو پچھ لائیا تھا سب سوپ دیا دھارتی کو پانی کو دھارتی اور پانی نے سب لے لیا اور گھنا اور گھنا اور گھنا کیا اس کو بکھیرا چار اور گھنا کھنا یہی مہمہ صدگرو کی پیار اس مہمہ کو تو جان اسی سے کوئی پار ہے ہوتا صدگرو کی کرپا تو مان صدگرو کی کرپا مان کرپا کے بنا بات نہیں کرپا تمہارا سمرپن 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 کرپا بن جاتی ایک جاتی تمہارا سمرپن ہوگا تو وہاں کرپا ہو تمہارا سمرپن ہی لے تو کرپا کوئی سنت نہیں ہوتا امکار کے دائرے میں کوئی سنت نہیں ہوتا سنت ہوتا ہی ستکرش کے دائرے آتما کے دائرے سرتی کے دائرے اس لیے جو اپنے آن کو رکھتے من کا اور سنت کہلتے نہیں وہ رانگ سنت کا کام ہی نجدام کا کام گرو کا کام کم کار کا کام اس تین لوگ کا کام لیکن پتہ تین لوگ پر لے تر آئی چوتھ لوگ کم مرحوائی اس لیے سنت کی میمہ اپنم پار ایک نہ بھولا دو نہ بھولے بھولا پھریا کل سنسار کس کس کو سمجھاؤں سب جگ گندہ سب کو لگا ہے پیٹو کا در بس پیٹ کی خاتر کرے گروائی پیڑی سیت نرک میں جائی پیٹ کی خاتر گروائی جو اس لیے کہا ایک جانا سب جان ایک نہ جانا سب جانا جانا جان کچھ نہیں جان ایک کا مطلب کیا ہے ست پرش کو جان ست پرش سے داد کو پان وہ ہی پار لگاتی جان تم بھی پار ہوئے جس نے آگے پانی وہ پیا وہ بھی پار ہوئے نیکس جو آئے گ وہ بھی پانی پی کے اور کلیان میں ہو جائے تم چیست نہ کرو کس سکھ بس سم پر 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 پاو سہارا تیرا پیارو آشا سنگ دھارا پیتی رکتی سوئی دیکھا کتنی پیاری بات کہہ رہی یہ سہجو لیکن سہجو نے مانگا نہیں کیوں مانگوں نے اس تن کے کاج اس تن کیلئے کیا مانگ جاتا ہے تو جانے تن جاتا ہے جانے دے گے کے رکھ سرتی دار اسی سے میلا ہوتا پیارو اسی سے ہوتا کوئی پا سرتی دار کو پکڑ تن جاتا ہے جانے من جاتا ہے جانے دے گے کے رکھ سرتی دار پھر دیکھ کیا کچھ ملتا تجھ کو وہ پیارا ہی ہر پل سنگ دیتا جان پیار سنگ رہے کبھی نہ ٹوٹے تار پیار کبھی نہ ٹوٹے تار اسی ہمارا گرو کے چرنن میں پیارو گرو کے چرن کمنوں پر سر رک روئی دیکھا کیا کرتی آشا سنگ دارا بیتی رک تی سوئ کوئی آشا ہی سوائے آنسو بہانے کے اور کوئی آشا کیون ہوتی ہے بس گرو میں سمانا چاہتی ہے کیون ہوتی ہے گرو ہی سب کچھ گرو بین کچھ اور نظر آتا نہیں گرو ہی ست ہیں گرو ہی پریم گرو ہی آنند گرو ہی آتما ہیں گرو ہی سورتی ہیں گرو ہی نرتی ہیں کہاں سے اور لاؤں سب کچھ ست گرو پھر ہی بات بنتی پیار پھر ہی ہوتا کوئی پار دے اسی کا نام ویرے 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 تمہیں اپنا کوئی لاپ نظر نہیں آتا بس ست گرو ہی ست گرو نظر آتا آتا کچھ دو میں بانٹ ہوں کچھ لو میں دوں اور کیا چاہیے مجھ کو سب کچھ پایا تیری نظر سے اب اور کیا مام تیری ایک نظر کی باد میرے جنموں جنموں کی باد مل کی بھی وہ ایک نظر نہیں بن آپ تمہاری ایک نظر میرے لئے بود ایک جلک میرے لئے بود ایک بڑ میرے لئے بود اسی میں مجھے سب مل جاتا ہے اسی کا نام میرے آنسوں بیٹے رک گئے ہم کچھ کہتے کہتے کہہ کے پھر ہوگے پتھر ظلم اس بط کے سہتے سہتے کس کے مند کے ظلم وہ چپکے چپکے ظلم ہی کرتا ہے کبھی کچھ دیتا نہیں پرلوپن دیتا ہے من پر پرلوپن دیتا ہے پر دیتا کچھ پرلوپن دیتا ہے کل دیں اس کا کل کبھی نہیں آتا اس لئے من کے متے نچالی من کے متے انیک جو من پہ اسوار ہے وہ تو پرلوپن دیتا ہے اور تم ان پرلوپنوں میں آ جاتے ہو تو پھنس جاتے ہو اس لئے شرطی کے دند سے گیر من پہن کو پھر اُلٹا چلے دار اور دار وچھ دیاں لگے دار اور دار زمین اور آسمان دار اور دار وچھ دیاں دار سو سنٹ نرمے ہوا جنم مرم کا بھرم مانے اس کو جنم اور مرم سے کیا لے نہ دے یہ تو بھرم ہے جنم مرم سے کچھ لے نہ دے یہ بھرم ہے تجو بھرم بجو پار بھرم نانکیں سچے دار ایک سے تار جڑ گئی تو بات ختم ہوگی اس لیے بین ستگرو بات بنے دیں تم کوٹن کر جو کچھ پانا ہے ستگرو کے چرن میں پانا ہے گرو کے چرن سیجو دیکھو گرو کے چرن سے سب کچھ پاگی دیاں گرو کے چرن میں سب کچھ پاگی میرا پاگی جوڑی تھی تو وہ گرو تھے رویت داس چھے جب وہ آگی بھڑی تو رویت داس چھے ستگرو ہوگی گرو سے ستگرو ہوگی لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا اور وہ گرو سے ستگرو ہوگی میرا کے جوڑتے ہی وہ ستگرو کی دنیا میں داخل ہوگی اس لیے کیا کیا بولوں اس ہمارا گرو کے چرنن میں سب کچھ میرا گرو کے چرن میرے کو پوچھو بہوان کہاں گرو کے چرن مجھ کو پوچھو ستھ پرش کہاں گرو کے چرن تیرا گھر کدھر گرو کے چرن تیری روزی روٹی کدھر گرو کے چرن اور کیا میں پاؤں پا لیا جس کو پانا تھا اس کا نام کہ میرے یہی میرا آنسوں بھا لیے تو میرے آنسوں کو دیکھ لیا تو میرا بیگے میرے دیکھ لیا میرا بے ہوش ہوگی بے ہوش ہوگی بے ہوش ہوگی بے ہوش سمالی بیراغ ذرا ہوش آئی درشن اندر سے تو ہوش میں ہوں گی تو بیراغ ہوگی بھی بیرے کہ بے ہوشela bait بے ہوش بے ہوش بے ہوش رہتا میرا سروس بھی یہ ہے میرا اور کچھ نہیں ویرے میں ہوش ہی نہیں ہو ویرام فرق دیکھتا ہے ویرے کوئی فرق نہیں دیکھتا کوئی بستر بھی چھین لیں کوئی تن کو زکمی بھی بھی کر دیں وہ ویرے جب ذرا ہوش آئے یہ کس نے تن کو ایسا ہوا کیا ہو میرے ساتھ گروہ یہ ساتھ گروہ کرتا ہے میرا تن تھوڑے ہو گیا اس لئے پیاری ساتھ سنگھ جی ساتھ گروہ گوگے ساتھ گروہ بامرے ساتھ گروہ کے رئیے داس یہ وہ بھیجے نرک میں تو سورکے یہ ہی تو بنا تم نہ سوچو سمارپن کا خود بے خود ہو جائے گا جو ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا تم کیوں چنتہ کرتے ہیں اس لئے گروہ کے چرنن میں پیارو گروہ کے چرن کمنوں پر سر رکھ روئی رے دیکھا ہوش آگے ویرابت سے میرے میں ہوش آگے سمبھلی میرے آنسوں اس کے لئے ساتھ گروہ بھی دیکھنے لگے ہوش بھی سمبھال رہی ہے آنسوں بھی گر رہے ہیں کیا کیا گٹھ رہا ہے یہ دونوں تال ملے ان کی ویرے اور ویراب یہ کٹھی ہوتی ہے اور وہ دونوں جب بل کے ایک سوطر بنتا ہے تو پریم کہنا ویرے اور ویراب کے جوڑ سے پریم بنتا ہے دھابا بن کیا پونی لی تھی کاتنے لگے ویرے اور ویراب جب داغا بن گیا تو پریم اب وہ کتنا پکا دھاگا ہے وہ تنا پریم اگر کچھا ہے تو ابھی پریم نہیں ہوا ابھی پریم میں کمی ابھی ویرے میں کمی ابھی ویراب میں کمی اس لیے پیائی شہ سمجھیں تم گلتیاں کب کرتے ہو جب تمہیں ستگر سے پریم نہیں ہوتا پریم ہوتا گلتی ہوئی نہیں سکتی کیونکہ ویرے اور ویراب گلتی نہیں کرنے جاتے ہیں من گلتی کرواتا ہے جب تم من کی مطابق چلتے ہو تو تم سے گلتیاں ہوتا تم نے ویرے اور ویراب کو جانا ہے تم اپنے آنسوں ایسے بہا دیتے ہو تو اس کا کوئی لاؤ تم گئے آنسوں بہتے بہتے بس ویراب گیا آگے 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 رک گئے ہم کچھ کہتے کہتے دونوں کے پریم آگے رک گئے پریم آگے اس سے پہلے تم ویرے اور ویراب بھوش سمبھالا اب پریم آپ ویرے اور ویراب تمہیں ماندھوش کرتے ہیں شراب لا دیتے ہیں اور جب تم چلے لگتے ہو شراب کیا وہ ہی پریم چل رہے اور گر رہے ہو وہ پریم چل رہے اور اس طرف چل رہے اس طرف چل رہے اسی کاناو پھر گر رہے ہو پھر اٹھو گر گر اٹھو پھر چل رہے ہو اوش سمبھال پاگ آگے دو یہ پریم گرو چرن پرانوں سے پیار پیارے پیار گرو چرن پرانوں سے پیار کیوں کہا گرو چرن پرانوں سے پیار کیا بات ہے چرنوں چرنوں میں سمرپن ہوتا ہے چرن بہت بڑا کام کر جاتے تمہارا سمرپن کس انداز کا ہے وہ کونٹ کرتا ہے تم نے سمرپن کیا ما تھا تے کا صد گرو یا گرو کے چل اس میں بھاؤ کیا تھا تمہارا میرے تھا ویراب تھا یا من تھا میکزیما من ہوتا ہے جب تمہیں سہت گرو کا کوئی پاؤں کا انگوٹھا کچھ خراب دیکھا من ہے جب تمہیں دیکھا جراب جرہ گندی من جب تمہیں دیکھا کوئی پھٹے ہوئی من من آنے میں زرہ دیری نہیں لگتی زرہ آپ کو نہ دیکھا تو من آگیا ویرے ویراغ گے فریم ختم ہو گیا اور من آگیا فریم کی دوری ایسی دوری لاغی ٹوٹے ہیں لاغی ٹوٹے ہیں لاغی ٹوٹے ہیں اب تو سنو ٹوٹے ہیں وہ اتنی ملبوت ہوگی اب وہ ٹوٹے ہیں وہ دھاگا ایسا بن گیا کہ اب وہ ٹوٹتا ہے جدن سے بھی نہیں ٹوٹ رہا اس کا نام پریہ گرو چرن پران سے پیارے پیارو پران ورڈوں کی بات نہیں ہے اندر سے پران کھاتے ہیں تو تم روتے ہو اندر سے پران کو چابک لگتی ہے تو تم روتے ہو رونا بھی دو پرکار کا ہوتا ہے ایک رونا ہوتا ہے اپنے لاغ کے لئے ایک رونا ہوتا ہے دوسرے کے لاغ کے لئے وہ تمہارا اپنا نہیں ہوتا پریم تمہارا اپنا نہیں ہوتا وہ کسی دوسرے کا ہے اس کا نام پریہ جو لاغ تمہارے لئے نہیں کسی اور کے لئے ہے اس کا نام پریہ زرہ لاغ کی اور نبا گئی پریم گیا ویرے گیا ویرا گیا پریم تینوں چلے اب کیا رہ گیا من لاغ اور ہانی تم من کو چاہیے جبکہ ہم کہتے ہیں من کے متیں نہ چاہیے من کے متیں انیک من پہ جو اسوار ہے وہ سادو پریہ چلوں تو گر گر پڑھو پھر اٹھو چلوں پہ گیا پھر گر گر پڑھو اس کا نام پریہ تم سیدھے چل رہے یا تو پریم نہیں یا تو من گرو کے چرن امکار کے ہی جانوں پیاد یہاں اڈبن ہے انہوں نے لکھا ہے امکار تو مجھے بھی لکھنا پڑا امکار کا مطلب ہی من ہے اوشو جی چرنداز جی پیاری سرسن جی کس کس کا ورنن کھرو ایون دریہ صاحب نے بہت جگے دادو پنٹو نے بہت یہ جگے من کو لائیا امکار ہے ہی من امکار امکار بھگون من ہے بس یہی اڈبن ہے یہ تمہیں کبھی پار نہیں لگا سکتے بچارے کیا تم ایک مزدور کے پاس جاؤ اور اسے کہو مجھے ڈی سی بنا اب وہ مزدور تمہیں ڈی سی کیسے بنائے ڈی سی تمہارا تم کسی ہے میں نہیں کے پاس چلے جاؤ اور کوہیان مجھے ڈی سی بنا مجھے بابا بہن دس امیلے بھی ملکے تم وہ ڈی سی نہیں منا تو کہا جانا ہے اس نے کہا بھائی کسی منیسٹر کو پکڑ اور منیسٹر کی پہنچ اوپر تا گھونی چی پیاری سرسنگجی کاغزوں پر مت جانا یہ کاغزوں کے گھوڑے بنتے اور مٹتے ہیں کون بناتا ہے کون مٹاتا ہے اس کے اوپر مت جاؤ اسی سے سب کام بنتے اور بگڑتے ہیں اور شیطان کے آگے بھگوان بھی کچھ نہیں کر پاتا سمجھے ہو شیطان کے ساتھ بھگوان کی کبھی مٹتتا نہیں ہوتے اس لئے شیطان کا بھائیر کی سنسار میں بھول بانا ہوتا ہے جہاں سائنس ہے وہاں پولیٹکس ہے جہاں اندر کی بکتی ہے وہیں سچا سودہ سچا سودہ اندر ہے باہر سچا سودہ کہیں بھی نہیں تم لاکھ یتن کرو باہر سے انصاف نہیں ملتا اور اتنے اتنے بڑے عوضوں میں بیٹھے ہوئے تمہیں انصاف دینے کیلئے تھوڑے بیٹھے ہیں وہ تمہیں انصاف دینے کیلئے نہیں بیٹھے خود انصاف لینے کیلئے بیٹھے ہیں کسی کو اپنی طاقت سے انصاف دینے کیلئے بیٹھے ہیں اس لئے بکتی میں آیا ہواں بندہ ہارا ہواں ہوتا ہے یاد رکھنا ہارا بکتی میں پڑا ہارا ہواں تو سب پا جاتا ہے میں آپ کے سمکش ہارا ہواں اور ہارا ہواں بکتی میں پڑا ہواں بہت آگے نہیں کر گیا میں ہارا ہواں جس کا کوئی سہارا ہی نہیں تھا وہ تھا میں جس کا ارلا کنڈا کوئی نہیں جس کا پڑا پاڑ ہارا ہوا جس کو میرے سے کوئی لا بھی نہیں وہ مجھے آسرا سہارا کیسے دے اس لئے پیاری شخص سمجھیں سہارے بہر سے ملتے ہیں بکتی کا سب کچھ اندر سے ملتا ہے بڑا تپ پرتیاب شاہی اندر جانے کے بڑا سمربن شاہی اندر جانے کے بڑا جوکا ہوا اونا اندر جانے کے اوشو جی کہیں جوکے نہیں اس لئے سنت وہ ہی بن جاتے کوئی اسی بات تھوڑا سنت کے ہاتھوں سے ترے ہیں سنت بن نہ پائے کیوں وہ گن لانے پڑتے ہیں تمہیں باتیں بہت آ جائیں تو وہ تو من ہے تمہیں چلاکی اوشاریاں بہت آ جائیں وہ تو من ہے اس لئے بہت سے لوگ چلاکی اوشاریاں وہ پالٹیشن اوشی کا نام پالٹکس ہے جس کو جتنی چلاکی اوشاری ہوگی ہو تو پالٹکس میں جائے گئی ہے کیونکہ کسی کو جھوٹ بتانے ہیں کسی کو سچ بتانے ہیں کسی کو دکھ کی ساتھ بتانے ہیں پورا ساتھ بتانے ہیں انہوں نے اپنا لام دیکھا ہے تم کو نہیں دیکھیں گا کبھی پالٹیشن وہ اپنا لام دیکھیں اس کو لام ملتا ہے تمہیں بھی دکھی مل جائیں اس کو لام نہیں ملتا تمہارے دکھی بھی کسی کام کی نہیں جا اپنے جیب میں رہا اس لئے پیاری ساتھ شنگ جی باہر کی سائنس سیٹمپریری لام ہے اندر کی سائنس سے پرمنٹ لام ہے اندر کی ویرے اور ویراغ سے پرمنٹ لام ہے جدر دیکھتا ہے ادھر تو ہی تو ہے کیونکہ جلوہ تیرا ہر شے میں روپ پتے پتے میں وہ ہی دیکھے گا ہر سیب کی لالی میں وہ دیکھے گا ہر مرچ کی لالی میں وہ دیکھے گا ہر بادنوں کے بیچ وہ دیکھے گا ہر بادنوں کے بیچ چرچمک اٹھتے بیجری کی وہ دیکھے گا پر وہ آنکھ لانے پڑے سمرپن کیوں اندر جانا ہے تو سمرپن چاہیے باہر جانا ہے تو جھوٹ پہ جھوٹ چاہیے ایک بات میں سو جھوٹ بول لینے وانا پالٹیشن وہ تمہیں منٹ میں بودو بنا کے کنارے کرتے ہیں ان کو اس کے پاس جھوٹ کی بڑی لمبی قطار لگی ہو تمہیں دیتا جائے گا پھٹا 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 اور تمہیں بات کر لے گا پھر دوسرا ہے اس کو دیتا جائے گا بات کر لے گا اس لیے جو کان کے دائرے میں بکتی کرتے ہیں ان کے پاس بڑی بات ہے وہ باتوں سے لدے ہوئے ہیں ان کے پاس باتوں کی جال کے جال ہے وہ پھٹا پھٹا آپ لکھنے والے ہو لکھانے والے پھٹا پھٹا آپ دس کتابیں لکھا دیں پر ست کی بات تین ہی تو لفظ ہیں ست کے لیے اس سے آگے نہیں پیچھے ست پرم و رانہ تین شبد سے ست ہے بنتا تین شبد سے ست برش جان رہے یہ تین باتیں ہیں ست پرش میں جو ہر جگہ ہیں ست پریم اور انند اس کے اتریک سب جھوٹ ہیں اسی ست پریم انند سے ویرے اور ویراغ نکلتا ہے پریم کو کھولو تو اس سے آپ کوئی ملیں گے اس میں دین اس سے ست کو کھولو ملیں گے یہی تین اسے انند کو کھولو گے تو ملیں گے تین یہی سے انہی سے انند یہی ست باقی ست سنسار جوٹ تین لوگ تبھی تو جوٹ وہاں جس کا کوئی بول باتا کوئی جانتا ہی نہیں ست کیا ست تک تک نہیں جب تک ویرے ویراغ اور پریم یہ تین چیزیں آئیں اور یہ پورا سنت کے بینہ نہیں یہ گرو سے نہیں گرو راب بتانے والا چرندہ سے اتنے آگے نہیں تھی جہاں پر رابیہ تھی جہاں پر سیجو تھی جہاں پر دیہ دیکھیں ست جب پا لیا تو سب کچھ ہی تو پا لیا پریم میں ہی تو ہو گیا سب کچھ جب کا تو کھو گیا اناند میں ہی جب ہوا تو بولنے کو کچھ بچا نہیں پھر بچنے کو بولنے کو بچا ہی کچھ کیا بول نہیں اناند جب پورا نوتا ہے تو گونگے کا گھڑ کھائی کی کس مکھ کے سواد ہر ایک تینوں کی باشا ہے ست پریم اور اناند کی اپنی باشا ہے اس باشا سے ہی لیکن تمہارے لیے تین شب دیسے ہیں جیسے کہ پولٹیشن کے پاس ست بولوئے کان سے بولے گا ست اندر ہے ہی نہیں ست تو ست کان سے نکلے اے پریم کرنا سیکھ اندر ویرے ویراغ ہی نہیں تو پریم کان سے نکلے اندر سب کچھ تجو سب کچھ کھو جاؤ تو اندر تن بھی نہ رہے من بھی نہ رہے سب چھوٹا تو تب آتا ہے اندر پاگل ہونا پڑتا ہے اس کے دنر گونگے کا گھڑ کھائی کے کس مکھ کے سواد وہ وستہ اندر کی ہے بتائے کیا اندر کا کوئی اترے دیں اندر کا کوئی شبدی نے بنا کیا بہت ہے ست کا کوئی شبد ہے پریم کا کوئی شبد ہے پریم تو اندر کی اوستہ ہے وہ اوستہ ہے وہ لانی پڑتی اوستہ ہے لکھنے کی اوستہ کھانے کی اوستہ چلنے کی اوستہ سونے کی اوستہ بیٹھنے کیا بیٹھنے کیا تب ہی بیٹھو گے جب چلنا ہے تب ہی چلو گے جب بیٹھنا ہے دونوں کہاں سے آئیں یہی تو مانگ دیتی کیاں سے آئیں ماں سے آئیں کس سے آتے ہیں اس مان سے پریم ست اند کہاں سے آتے ہیں پرم پیتا تمہیں اندر ہی دیتا ہے ایک طرف کرمو کی ڈھیری ایک طرف ست پریم اند پیار گرب سے آتے ہیں جوٹ پکڑھا لیتا ست پریم اند چپ بیٹھ کے دیکھتے جانے چپ ہو جاتے ہیں دیکھنا شروع کر کہ اب یہ کدھر چلتا ہے اندر چلتا ہے کہ باہر ہر آنکھ باہر چلنا شروع کر دیتا ہے تو وقت ہی کان سے ہوگی پھر انڈ میں آپ کو چیشتہ کرتا ہے تو بچپن سے ہی کرے ماں اگر دکھشت ہے کیا کمال ہو جاتا ہے باپ اگر دکھشت ہے تو کمال ہو جاتا ہے یہ کمال شبد بڑا تھا سندر کبھیر صاحب نے اپنے بیٹے اور بیٹی کو دیا کمال اور کمالی ہے یہ سنسار سنتوں کا اور سند ہی کرتے کمال سند کی بینا کمال کان سے ہے یہ شبد ہی سنتوں کا ہے کمال اور کمالی یہ سنسار کا نہیں یہ پولیٹیشنوں کا شبد جو پل پل دوخہ دیتا پل پل کاٹے بات ایک کسی کی نہیں سنتا سناوے سو سو بات اسی کا نام کالیٹیشن پیار اس کے پاس جواب ہزار ہزاروں جواب ہیں جس کے پاس بس ہمیں لے نہیں یہ من اس کے پاس جواب ہو آتما کے پاس کوئی جواب پرک آتما پرک ست پریم اند پرک یہ دیکھتے نہیں یہ پرک اور پرک اس کا وہی ہوتا ہے جس نے سب دیکھ لیا وہ پرک ہوں جس نے نہیں دیکھا وہ پرک ہی کا اس لئے کیا کیا تم کو سمجھا تم ہی کہاں پریم سمجھا دے یہ سمجھنے والی چیز نہیں پریم ہو کر پریم کا پتہ چلتا ہے میرے میں جا کر میرے کا پتہ چلتا ہے میرے آپ میں جا کر میرے آپ کا پتہ چلتا ہے ست میں جا کر ست کا پتہ چلتا ہے اند میں جا کر اند کا پتہ چلتا ہے تم میں سیکھو گے کیسے یہ تو سیکھنے والی چیز نہیں ہے یہ اندر اتپل کرنے والی چیز جو میں ست سمجھ دیتا ہوں اندر اتپل کرنے پڑ تم پل پل ست گرو کو دوخہ دے دیتے ہو تو تم کیا کرو اور میں دوسری بات بول دا رہا ہوں یہ گدھی کسی کو نہ ملی ہے نہ ملے گی جب بڑے صاحب جی جو ست پرش سے ملے ہیں وہی گدھی چلا پاتے ہیں یہ گدھی ایسے نہیں چلائی جاتا ہے یہ کال کے دائرے میں رہنے والوں کا ایک لائک نہیں یہ کشی کی لائک ہوتی ہے جو ست پرش کا ہو گیا نجدام کا ہو گیا اور اس کے اندر وہ گدھ اپنے آپ آگے ہوتے ہیں وہی چلا سکتا ہے اس لیے میں کشی کو گدھی نہیں دوں گا نہ دی ہے نہ دوں گا نہ دینے کا کوئی بیچار ہے صرف جب ست بڑے صاحب جی میں خالی چھوڑتے چلا جاؤں بڑے صاحب جی وہی سنبھالتے ہیں کرنی ہے تو کریں گے نہیں کرنی تو بند ہو جائے گی کوئی بات ست پرش کوئی اور انتظام کریں پھر ان تک چھوڑ جاؤں گا لیکن گلت کام نہیں کر کے جاؤں یہ پولٹکس نہیں یہ ست کی نوڑیہ بڑیہ جس نے ست کو جانا پہچانا چل سکتا ہے کشی کو دے جاؤں گا پرکھیں میں نہیں کریں بڑی نکل ایسا کوئی ملا ایسا کسی کو پایا نہیں تو کیا کروں یہ سنساری گدھی تو نہیں کوئی پولٹکس تو نہیں کہ کسی کو ایسے دے جاؤں وہ کئی آمگون کرے گا تو وہ سرے آمگون میرے کو ہی لگیں گے اور کس کو لگیں کہ میں گلت کر کے جاؤں گا تو آپ گلت کو تو میرے کوئی لگے اور کس کو لگ اس لیے آج کے بعد اس چیز کو دماغ سے نکال دو کہ یہ گلتی کسی کو ملے گی نہیں سب بلکل ہی نہیں ملے گی کم وٹ میں کیونکہ جب تک من ہے جب تک تمہارے اندر باہر کی سائنس ہے چلاکیاں اوشاریاں ہیں تک تک یہ چیز نہیں ہو ایون میرے لئے یہ بڑی کٹھنائی بنتی ہے تمہارے اوشاریاں اور چلاکیاں دیکھ کہ مجھے چلنا پٹھن ہو جاتا ہے میرے لئے نئی پریشاریاں کٹھی ہو جاتے ہیں ایک سے نکلتا ہوں دوسری بن جاتی ہے دوسری سے نکلتا ہوں تیسری کر دیتے ہیں تیسری سے نکلتا ہوں کیسے چلے گا یہ کوئی پالٹکس کا ستھان نہیں یہ تو سیوہ کا ستھان ہے ستھ کا ستھان ہے یہاں پر پات اور پرتشتہ کی کوئی بات ہے سب کھو گیا تو سب کچھ ہی تو پا گیا یہاں کھونا ہے یہاں پانا نہیں کھونا ہے یہ کھونا تینوں آ گیا تو سب کچھ ہی تو پا گیا کھو تم سکے نہیں پاؤ گی کیسے یہ اندر کی دات کھونے سے ملتی ہے پانے سے نہیں میں ابھی تک یم ہوں آپ کے سامنے اور کتنا عرصہ پہلے میں نے اپنا کام بند کر دیا چھوڑ دی پیسہ کمانا ہوتا تو اس میں رہتا میں تو جو پینچن بھی ہوتی ہے اس کو بھی اپنے پاس نہیں سنبھالتا وہ بھی سیوہ میں لگاتا اس لئے پیاری سیلسنگ یہ میں نے کلیر کر دیا اب آگے سے کوئی آپ کو کہے بھی یہ گندی کسی کو نہیں ملی نہ کسی کو ملے گی وہ سی کو ملتی ہے جو ستھ پرشکہ ہو گیا ہوتا ہے اس کے بھینا نہیں چاہتا نہیں کام بنتا اور ہو بھی نہیں سکتا جو ستھ پرشکہ ہو گیا وہ ہی آنچلاوے رہے بین ستھ گروہ کے ہاتھ کے پیار کیسے ورشہ تھمپاوے ورشہ کیسے تھمے گی آوگن کیسے تھمے ان کی پہچان کی بین آوگن نہیں جا 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 آوگن وہ ہی نکالتے آوگن ستھ پایا پریم پایا آوگن چلے جب تک وہ ہی نہیں پایا تو آوگن اور چلا کیا ہی رہیں گی اس لئے میں برا میں کسی کو کہتا نہیں برا میں اکھڑ میں جلا تو برا نہ ملے آپ کو جو صورتی کھو جی آپ نے تو مجھ سے برا نہ ہو میں ہی برا ہوں میں تو نہیں کسی کو کہتا برا برا میں ہی ہوں اس لئے اب یہ کام بالکل تو کلوز کرتی یا ٹاپک ہی کہ کسی کو دی جائے گی ستھ پریشنے جس کو دینی تھی دیتی میں کون ہوتا ہوں دینے با دینے دیونہار کوئی ہو رہا دیتا ہے دینے روک برم مجھ پہ کریں نہیں صاحب یہی انہوں نے مجھے سندے ہی دیا کہ جس پر تو اپنا ہاتھ رکھے وہ ہی بیٹھ پاتا ہے بین اس کے کیسے کوئی سنسار میں اس کی پہچاند کراتا ہے اس کی پہچاند کروانی ستھ پریش کی پہچاند کیسی طرح ہو خود دیکھا نہیں تو اس کی پہچاند کیسے طرح ہو کس کی دیکھشان ہو گئے تو ادھاری ہو گئی اس لئے ادھاری چیز ادھاری ہوتی ہے تو یہی مجھے سمجھو سندےش ملا کہ میں آپ کو سنا دوں کہ اس کی گدی اشیقوں میں تیرے ستھ پریش سے مل چکا ہو ملا ہو اور وہ کبھی چاہ بھی نہیں کرتا وہ تیس سے دور رہنا چاہتا ہے کام تو کرنے پڑتا تو آگے چلتا ہوں گرو چرن پرانوں سے پیارے پیارو آشات رشنہ اور کرمن سے پار میں ہوئی دیکھو کیا کہتی ہے گرو چرن پرانوں سے پیارے پیارو جب تمہیں ستھ گرو کرمن کا مطلب ہے کیا بننا کیا پانا کچھ نہیں بننا اور پانا صرف سمرپن سمرپن کرنا اور آگے چلنا ہے پانا کچھ نہیں کھونا ہے یہاں سب کچھ کھونا پڑتا ہے پانا کھونا سنسار میں پانا ہے بکتی جو شد بکتی وہاں کچھ پانا ہے وہاں کھونا ہے گرو کے چرنن انکار کے ہی جانوں پہ گرو جو ہوتا ہے وہ صدا انکار کی ہی مہمانگ آتا ہے انکار کے گرو کہتا ہے اور انکار میں ہی چلا جائے اس کا لوگ لقان تک یا سورگ ہیں یا پتر لوگ ہیں یا دیولوگ ہیں انہی میں جاتا ہے اور کہیں نہیں جاتا انکار کی بکتی میں یہی ستھان ہو یا سن میں جاتا ہے سن میں بہت اچھی بکتی کی ہو تو اس سے بھی جو اوپر ستھان ہے وہ سن بس سن میرے سن انکار کی شیمہ میں پرکاشتہ کی بکتی ہے اور اس سے بھی آگئے شہر شہسترسار میں جانا اس کے لئے آپ کو پیاری سید سنگ جی نائیٹی پائیو سے اب وہ جانا پڑے گا پھر وہ چار فت بڑھا دیتی ہے اور نائیٹی نائن کر دیتی ہے اندر جانے میں نائیٹی نائن پوائنٹ نائن ہوں گے تو شہر شہسترسار کے اندر جاؤ اور وہ تب ہی ہوتا ہے جب ستھ پروش سار اس کے بھی نام دیتی ہے اس لئے باہر آپ رہ سکتے ہو باہر پر کرمہ کر سکتے ہو شہر شہسترسار کے اندر نہیں جاؤسا گیٹ ہے بھی شیف اس کو کراس نہیں کیا جاؤسا بہت سے ادھارن ملے گیٹ کو کھولا تورا گر گیا ہے وہ درم کی کتاب گر گیا ہے بس اسی کو اٹھانے میں لگا تو دروازہ بند ہو سمجھا آپ یہ دروازہ بند ہونے کا مطلب ہے نہیں اندر نہیں اندر آتما ہماری جو ہے وہ نائنٹی نائن پوائنٹ نائن شد ہوگی تو شہر شہسترسار میں تاخل ہوگے جیسے یہ کہا تھا بھائی تاخل ہوا کس کے ساتھ ستھ پرش کے ساتھ پر کرمہ تو میں نے بہت بار پہلے کر دی دروازہ بھی بھی شیپ دیکھا اندر نہ جا سکا دروازے میں کھڑےوں کو بھی دیکھا اندر نہ جا سکا وہ بھی روپ امکار ہی بناتے ہیں دروازے پر کھڑے ہونے کا روپ بھی امکار بناتے ہیں کیونکہ امکار بھگوان بھی نائنٹی نائن پوائنٹ نائن شد ہے دیکھا زیرو پوائنٹ ون من کتنا چھوٹا اور کتنا دور وہ مانس روبر نہیں جا سکتے وہ شاہ شاہ ساتھ ساتھ نہیں جا سکتے دیکھاڑا پھر اس لیے گروہ کے چرن امکار کے ہی جانوں پیاروں ان سے جگت میں سچا پریم نہ کوئی جگت کا جو پریم ہے وہ امکار تک ہے تین لوگ میں رہنا ہے تو پریم امکار تک کسی مقشلے تمہارا نائنٹی فائل میں چلے کیونکہ تم جب سورگ نہ رکھی ادھر کی یاترائیں کرو گے دیولوگوں کو تو وہ نائنٹی فائل پرسنٹ آپ کو اور جس سمیں تمہیں شاہ شاہ ساتھ سارک کی پرکرمہ کا موقع ملے آپ پھر نائنٹی فائل سے آگے بڑھو اور نائنٹی نائنٹ تک جاؤ گے دیکھا اس کے بعد جانا ہے تو ساتھ پریش کا سنگ کرنا ساتھ پریش کا سنگ گرو کا سنگ بھی نہیں ساتھ پریش کا سنگ جیسے جو گٹنا میں سے گٹی وہی سناوں گا اور کہاں سے لاؤں اور میں کہاں سے لاؤں اس لئے زیادہ کا لوگ منس روبر تک پہنچتے منس روبر میں بھی نائنٹی نائنٹ پوائنٹ نائن آپ جا سکتے ستھ لوگ جانا ہے امبر پور جانا ہے تو آپ کو ہنڈرڈ ہی بن کے جانا نائنٹی نائنٹ پوائنٹ نائنٹ نہیں چلتا اس لئے ساتھ پریش تمہیں پوائنٹ ون دینے کے لئے خود آتے ہیں اور اس کے لئے کافی یاترائیں کرواتے ہیں کافی کھیل کھلاتے ہیں اور اس کے بعد وہ پوائنٹ ون بنتا ہے پوائنٹ ون پوانا سب سے کٹھل نائنٹی نائنٹ تک جانا آسان نائنٹی نائنٹ پوائنٹ نائنٹ تک بھی جانا آسان لیکن زیرو پوائنٹ ون پوانا بڑا کٹھل ان چیزوں کا دیان کرو تو تب ہی بکتی ہے گرو چرن پرانوں سے پیارو پیارو آشا ترشنو اور کرمن سے پار میں ہوئی رہے گرو کے چرن امکار کے ہی جانو پیارو انسا جگت میں سچا پریمینہ ہوئی رہے امکار بھگوان بھی بہت پریم کرتے ہیں ان تین لوگوں میں ان سے بڑا خود کوئی ان سے بڑا ستگرو ہے اس پہ تم وشواس نہیں لا پاتے ہیں اس کو بھی دھگم دھگا دیتے ہو اس کو بھی پریشانیوں میں ڈالتے ہو کیسے چلے جاتے ہیں اس لئے پھر بہت پیچھے چلے جاتے ہو جب ستگرو کو بھی دھوکہ دیتے ہیں تو بہت پیچھے چلے جاتے ہو یہ تم اپنے ہاں نہیں کرتے اگر تم نبی پرسنٹ شد ہوئے ہوتے ہو تو پچھتر پرسنٹ چلے جاتے ہو دیکھیں نبی سے تم پچھتر چلے جاتے ہو توریہ وستہ میں آ جاتے ہو توریہ وستہ سیونٹی ٹو سیونٹی فائک کہلاتی ہے کوئی ستر پرسنٹ سے آپ کی شروع ہو جاتی ہے توریہ وستہ اور پچھتر پرسنٹ میں توریہ وستہ کمپلیٹ ہو جاتے بودھ مہمیر اوشو یہ سارے توریہ وستہ تک کہ اس نے انہوں نے چار وستہیں جانے جاگرد سوپنسو شکتی اور توریہ یہ چوتھی وستہ اور چوتھی وستہ جو ہے وہ دینوں کو واج کرتی تو تم کہاں ان باتوں کو سمجھو گے میں میں نے تو آج اس کاوی کو گانا بھی تھا پر سمجھ نہیں ہے گروہ کے چرن ہوئی سو ہوئی پیارو مجھ داسی سا دکھیا نہ کوئی رہے دیکھو کیا کہتی ہے سا جو کہتی ہے گروہ کے چرن ہوئی سو ہونی پیارو مجھے داسی سا دکھیا نہ مجھ داسی سا کیوں دن پاکے رہتی تھی کئی کئی دن کچھ نہیں کھاتی تھی پھر بڑی کمزور ہو جاتی تھی پھر دیا اس کا دیان رکھتی تھی دیا اس کو اٹھاتی تھی اس کو کھلاتی تھی اس کا دیان رکھتی تھی دیا نے سیاجوں کا بڑا دیان دیا اس کی بڑی دیکھ بات کی سیاجوں بڑی تھی دیا چھوٹی اس لئے پیاری سا سنگ جی ہانی لاب دکھ سکھ سے پیارو میرا ناتا مت جان جانے کوئی رہی کیا ہوتی ہے کہ مجھے ہانی لاب دکھ سکھ سے کوئی رہے کیا ہانی ہے کیا لاب ہے کیا دکھ ہے کچھ چاہ گئی چنتا گئی سورتی بے پروا وہ ہی شہنشاہ ہے جس کو نہیں چاہی جی کھلا دیا دیا نے کچھ تو کھا دیا بٹھا دیا دیا نے کچھ بیٹھ کے نلا دیا دیا نے دنھا دیا بھا 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 دیا کی سہارے تھی اس لئے ویڑے ورگیراب مار دیتا ہے یہ اندر توڑ دیتا ہے یہ کسی کام کا چھوڑتا ہی نہیں ہے دیا کی بھی دشا یہی تھی لیکن بھین کا دیان رکھنا تو اس کا دھنم تھا نہ بڑی تھی بڑی کا دیان رکھنا چھوٹی کا دھنم اس لئے دیا اس کا پورا دیان رکھتی تھی اور دونوں گروبت میں اپنا سمیں گزارتی تھی اور سنتوش تھی اپنے گرو کے ساتھ بڑی سنتوش تھی سنتوش تھی نہیں مہا سنتوش تھی پوچھو ہی مات کے کتنی سنتوش تھی جیون پران ادھار پیارو تیرے چرن کملوں کی داسی میں ہوئی رہے سہجو دیا کے پران ادھار پیار دیکھا سہجو دیا کے پران ادھار پیار مطلب ہے سہجو دیا کے سہاری تھی دیا نہ ہوتی تو وہ کبکہ مر گل گئی ہوتی دیا نے ہی اسے سمالا پرانوں کو بچا کے رکھا گرو چرن داس کے چرنن میں امر ہم ہوئی رہے دونوں امر ہوگی دونوں ساتھ گرو کے چرنوں کو اپنے اندر پکڑ کے تن تج دی ایک گئی دو منٹ پہلے تو دوسری بھی چلے گی دونوں نے سنگ سنگ پران تجی اور چلے گی پھر گاہم والوں نے ان کا سنگت والوں نے ان کا گرو جی نے ان کا سارا کچھ کیا اس لئے پیاری سہسنگ جی آج گاہ نہ پایا لیکن پروچن پورا کر دیتا ہوں گرو چرن کملوں میں ہردے راکھو پیارو کیونکہ وہ دنکار کی سیما میں ہردے ہی آتا ہے من کا انگ ہی ہوا توریا واسطہ میں من کا انگ ہی ہے اگر کوئی ستگرو ہوتا پورا تمہیں اس کے لئے سورتی لکھتا سورتی لکھ نہیں سکتا توریا ہے ہردے راکھو پیارو تائی سے پار ہم ہوئی ہے گرو کرپا سے دونوں پار ہوئی ہے تن تجا توریا واسطہ میں تن تج دیا اور توریا واسطہ میں بہت کچھ نرنکار کی سیما میں مل جاتا ہے وہ پایا تائی سے پار ہم ہوئی ہے سکل پدارت گرو پا سب کچھ ست گرو گرو کے چرنوں میں ملتا ہے ان ساتھ سچا جنگ میں اور نہ کوئی دے دیکھو کیا کہتے ہیں اپنے گرو کے آگے کسی کو نہیں جانا بس یہ بکتی ہے میرا مجھ میں کچھ نہیں جو کچھ ایسو تیرا تیرا تجھ کو سوپتے کیا لاغی میرا یہ ہوتا ہے گرو اور ست گرو سمرپن اور پورا پورا سمرپن کرنا پڑتا ہے آدھا آدھا نہیں بچانا نہیں بس تین انترے رہ گے سارتی لگ جائیں گے دس منٹ جب تک نہ ہو نہیں تو کار نہیں آگیا بین کرنی نا کری پیار آگیا بین کرنی نا کری پیارو ہماری لاج اب تمہاری ہوئی گرو اب اپنے گرو کو کہتے ہیں آگیا بین کرنی نا کری آگیا کے بینہ ہم نے کچھ نہیں کیا جو کچھ آپ نے آگیا دی وہ ہم نے کیا بکتی بھی ویسے کی جیون بھی ویسے گزارا بیٹھی اوٹھی بھی ویسے ست سنگ میں بھی ویسے آئیں تو آپ کے چرنوں میں ویسے رہیں ہم نے اس کے اعترد کچھ نہیں کیا آگیا بین کرنی نا کری پیارو ہماری لاج اب تمہاری ہوئی جو کچھ ہمیں ملنا ہے وہ تو تمہارے کو پتا ہونا چاہیے تمہیں ہی پتا ہے کہاں ہم کو بھیجنا ہے یہ تم جانتے ہو یہ تمہاری چنتہ ہے ہماری چنتہ نے ہماری ایک ہی تھی سمرپن ہم نے سمرپن کر دیا اب کہاں تم نے بھیجنا ہے تم جانتے ہو یہ تیرا کام کس لوگ میں بھیجوگی کس لوگانتر میں بھیجوگی یہ تمہارا تیرا بانہ میتھا لاغی اب تیرا بانہ جو ہے وہ ہی ہمیں پائے گا ہم وہاں جانے کے لیے تیار بیٹھی ہیں آگیا کار گرو مک داسی پیارو ہم آگیا کار گرو جی ہم آپ کی داسی ہیں آپ کی کرپا سے پار ہم کو ہی دے آپ کی کرپا سے ہم دونوں پار ہوئی ہم نے وہ سب پایا جو ایک بھگت پاتا ہے توریا بستہ میں جو کوئی پاتا ہے وہ سب پایا اس لئے توریا کے بعد لوگوں کو ایتنا بھی نہیں پتا تھا جو بڑے بڑے مہانہ ہستیاں ہوئیں انہوں نے توریا تک پات کی توریا تئی تک بھی نہ پہنچے جہاں ساتھ یوگیشور پہنچے توریا تیت بھی نہ جانی توریا تیت بھی امکار کے تائرے اور اس میں آتما نبے پرسنٹ چیتر ہوتی توریا تیت نبے سے بھی سمجھ لیجئے اوپر ہی ہوتی ہے نبے ہم کہتے ہیں پچھتروں پندھرہ لگ نبے پرسنٹ جو ہے وہ توریا تیت جس میں ہمارے ساتھ رام اور پریشن بھی اسی ہے وستہ مار اسی لئے ان کو بھی کئی بار یا کئی جگہوں پر آؤں گا پھر بتاؤں رشی منیوں کو آنا پڑا ان کی سائتہ کے لئے کیونکہ اس سے آگے بھی شہشہ سترسار ہے اس کے آگے بھی مہا سن ہے سن تک توریا واسطہ ہے اس سے آگے نکلنا ہے تنبے پرسنٹ مہا سن بھی جا سکتے ہو سن کے آخری پڑاو میں بھی ٹھہر سکتے ہو آخری پڑاو میں ٹھہرنے کا زیادہ لاکھ مہا سن میں جانے سے پھر کسی سنت سے کوئی لاب نہیں ملتا لیکن سن میں کسی بھی جگہ رہنے سے کوئی سن کی کرپا سے آپ نجھ کر جا سکتے ہیں یہ لاب جیسے ہوش ہو جی میرے سن کی مہا نستی تھی میں آج بھی کہتا ہوں پر کوئی ست گروہ نہ ملا انہوں نے سانس کا سارا کریا کری میں سمجھاؤں سانس اندر اور باہر لینے کے اوپر زور دیا اب ہماری اور سانس کے انترال کو ساکشی کا روپ دیا سانس اندر لینا باہر چھوڑنا جو اس میں انترال ہوتا ہے اس انترال میں امکار بھگوان آپ موجود ہوتے تمہارے اندر اور بلکل سچ اوشو جی نے کچھ رام نہیں لکھا لیکن یہ آخری سیمہ یہ توریہ عوستہ کی سیمہ اتنا کہتا انہوں نے توریہ عوستہ کو پوری طرح سے پایا بدھ نے پایا معویتی نے پایا انہوں نے پایا شرنداز جی نے پایا تو ان ہستیوں نے یہ عوستہ پائی آگیا چکر گرو مقداشی پیارو آپ کی کرپہ سے پار میں ہوئی آن ملا تن صدا اداسی پیارو آپ کی کرپہ میں پار کیسے ہوئی ہوئی من میلا تن صدا اداسی پیارو میرا من میلا ہی رہا ساف نہ ہو پایا کیونکہ میں نے کہا 25% ابھی میلا تھا تو سچ لکھا من میلا تن صدا اداسی پیارو اور میں صدا اداسی لکھ کیونکہ ویرے اور ویراب میں اداسی وہاں اداسی ہی رہتی ہے آپ کی کرپہ بن پار کیسے ہوئی بین بادل مرشا کیسے پیار بابا بادل ہوں گے تو مرشا ہوگی بن بادل کے کبھی ورشا ہوتی ہے بن صد جیسے بادل ہوں گے تو مرشا ہوگی صد گرو ہوں گے تو کر پی ست گرو ہی ست گرو کے د د س جے وہ بیدے نرگ میں تل ست گروہ میرا سورما پس کر مارا بان بان اکیلا رہی ہے پایا فتح ہے نرمان گروہ کی بات مان سب لیجئے ستہ ستہ وچار مت کیجئے اس لئے جب بھی ست گروہ کوئی بات کے بڑا سنبھل کے رہنا چاہئے اپنی جیون چریہ جیسے ہو نباؤ لیکن سنگت کے کاموں میں تخل اندازی مت کر سنگت کے کام ست گروہ پہ چھوڑو ان میں آپ نے آپ کو مات ڈاگ ان چلاکیوں میں مات پڑو ان چلاکیوں سے تبائی ہو جاتی ہے اور پھر بچانے والا کوئی نیو پھوڑی تلکی گے پہ آ رہو اب کون بچامن ہار رہے پھوڑی تلک کے ہی اب گے تو تار اوپر پکڑی ہے دیچے زمین پر یہ ابھی رہو پونی جو اس کو تم نے سہارا لیا تھا وہ گر کیوں اس لیے ست گروہ سہارا ہوتا ہے جب ست گروہ کا سہارا چھوڑ دو تو پھر دکھوں کے بندار کے بندار ملتے ہیں بین بادل ورشہ کیسے پیار تو یہ کتنا کبھی آسمان کھالی ہو تو بارش تھوڑا ہوتی ہے بادل ہی جب تک گنے نہ ہو بارش نہیں ہوتی ہے وہ بھی لوگوں کو پتہ ہو جاتا ہے اب بادل گنے ہوگے اب ان کا جوڑ جوڑ کے اب برسیں گے کئی جگہ ایک ٹکڑا بھی ہوتا ہے گنا ہو جائے وہ بھی اپنے بادل بنا دیتا ہے اس جگہ پر وہ بھی پڑتے ہیں وہ تھوڑی سی جگہ پر سارے پہ چھائیں تو پھر کہاں رکھیں جب تمہارا پریم ساری اور پھیل جائے گا پھر توریہ وستہ اپنے پھالے گی پھر توریہ وستہ کہاں جائے گی وہ تو تمہارا سنگ دے ہی دے گی جب تک تمہیں اپنی کبر دیوں گے تو دکھ اٹھانے پڑیں گے آسان تن من ہی سب کچھ لگ دا ہے تائی سے بار بار جنموں میں آتا ہے جب تک تم تن اور من میں تو جنم ہوگی تن من سے آتما کی طرف آؤ کال کے دائرے کو چھوڑو تو پھر پار ہو جاؤ گی اس کے بینہ پار تو ہونا نہیں تن من کال کا دائرہ ہے سرتی چیتن سرتی ست پرشکا دائرہ ہے سرتی کو مہا چیتن سرتی سے رگڑنا ہے پھر ہی تم مہا چیتن آوستہ پاؤ گے سب من مان کا گیا پیار ہو اب نشگر اپنے جاؤ گی اب پور کیا کار تھکان ہے اب تو تمہارا سچا گری تمہارا تھکان ہے تو میں آپ کو اسی کارے کا جو یارانتروں کا ہے دس انتروں کا تو دس انتروں کا ہے میں نے یہ دس انترے آپ کو دیئے ان کو سمجھایا عوستائیں بتائیں دونوں بہنوں کے جیون کے اوپر دھالا ویرے اور ویراب سمجھایا جس کی آپ کو ضرورت تھی یہ بھی بتایا گریب تھی بچاری بڑی گربت دیکھی یہ ذات پات کا جو جگڑا ہے یہ بڑا دکھ دیتا ہے اس میں لوگوں کے ساتھ بڑی نفرت ہوئی لوگوں کو بڑا بڑی اہانیاں ہوئی بڑا ہی دکھ کا کارن اتنا دکھ کا کارن ہے جس کا ورنن کیا لے جا سکتا سزائیں تو ملتی ہیں لیکن وہ وہی کہتے ہیں وہ کس نے دیکھی دیکھتے تو یہ لوگ ہیں بچتا ایک بھی نہیں لیکن کس نے دیکھی وہ اپنی طرف سے جگ جیت کے جاتے ہیں پر اندر سے ہارے ہوئے وہی دکھ درد سیتے سینا ہی پڑتا ہے تو پیاری سیسنگ جی ہم کنوس کریں گا تو پیاری سیسنگ جی پیاس ہے کہ یہ ست گروہ ستنام ست صاحب جی ست گروہ ستنام ست صاحب جی بہت ست گروہ دیو مہاراج کی جائے ست گروہ دیو مہاراج کی جائے آج کے ست سنگ کے اندر کی جائے سب ہی سننے والے میرے دکھشت ہیں یا سنساری ہیں ان سب کے چرنوں میں میرا کوٹی کوٹی پرنام ہے کہ کم سے کم ان کی صورتی کو کچھ مل جائے یہی میں چاہتا ہوں تاکہ وہ ستھ کے راستے پر چل سکیں ستھ کو پا سکیں ستھ میں رہنا ان کو آ جائے تو سب کام بن جائیں گے تو پیاری سیسنگ یہ ایک بات پھر کہیے ستھ گروہ ستھ نام ستھ سائے